ایک نہیں دو پاکستان یہ کیسا میار ہے اکل والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں جب عام شہریوں کو غزہ کے لیے احتجاج پر ڈنڈے مارے گئے تو چابی والا کھلونا اتنے آرام سے کیسے آ گیا عوام اب سب گیم سمجھ چکی ہے سخت رویہ صرف پی ٹی آئی والوں کے لیے ہے ریلیکس آپ جو کام کرنے آئے ہیں وہ بہت اچھا اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ڈی آئی جی علی رضا پی ٹی آئی کارکنان پر زمین تنگ کرنے والے اور سیو غزہ مارچ کے شرکہ پر قانون لاغو کرنے والے افسران ٹی ایل پی کے کارکنان میں گھل مل گئے کسی نے ٹھیک کہا جس کی لاتھی اس کی بھینس فلسطین میں ظلم تو کافی ماہ سے جاری ہے یہ ساتھ ریزوی کو پہلے کیوں یاد نہیں آیا اب سوالات تو جنم لیں گے اسلام آباد پولیس نے سنم جاوید خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا آج ہی اسلام آباد کی عدالت نے سنم جاوید کو ایف آئی اے کے مقدمے سے ڈسچارج کر کے رہائی کا حکم دیا تھا ریاست پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ایکانومی مہنگائی تعلیم سیحت یہ روزگار نہیں بلکہ عدد اور مہواری پر ریسرچ اور خواتین پر جھوٹے مقدمات بنانا ہے یہ ترجیہات ملحظہ کریں اور سوچیں کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا